اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو میں ہوں ازمہ خان رومی اور میرے ساتھ موجود نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ تحریک اسلام آباد جا کر ختم نہیں ہوگی اگلے دس ماہ تک جاری رہے گی آپ نے بھی کہا تھا کہ اتنا لمبا جائے گی لیکن اتنا لمبا جائے گی یہ آپ نے سوچا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس ماہ تک رہے گی یا یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو دس ماہ تک رہے گی تو انہوں میں فرق ہے نا اچھا اچھا میں نے پیشن کو یہ جو کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ ہے یا لانگ واک ہے لانگ مارچ تو مطلب ہے شروع ہوتی ہے جلدی سے پہنچ جاتے ہیں مارچ کر رہے ہیں واک تو مطلب ہے پھر چہل قدمی ہو رہی ہے تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ آرام سے پہنچیں گے وہاں کوئی جلدی نہیں ہیں ان کو اور پھر میں نے ایکسپلین یہ کیا تھا کہ جلدی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے معاملے تیہ儿 نہیں پا رہے ہیں حکومت ان کی بات اب ان کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو جب پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشر بلڈ اپ ہو نہیں رہا ہے اور خان صاحب اس کو لمبا کھینچیں گے کسی نا کسی genage پرر پریشر بلڈ اپ ہو جائے imping کر Müڈ اپ نہیں بیلڈ ہوں تو اس لیے اگر یہ پریشر بلڈ اپ کہ بغیر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا بندے بھی پورے نہیں ہوں گے اور کوئی جذبہ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ دیر لگا رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی breakthrough ہو جائے behind the scenes یہ دھمکی کی دھمکی رہ جائے اور یہ کوئی confrontation کی طرف یہ بات آگے نہ پڑے اس لیے یہ time لے رہے ہیں اب آپ نے کہا کہ آج انہوں نے ایک اور نیا ڈراما کر دی ہے اب انہوں نے یہ بھی کہہ دی ہے پہلے تو میں نے سنیا کہ عصد عمر صاحب نے یہ کہا کہ دس تاریخ نہیں اس سے آگے بھی ہو سکتی ہے جی گیارہ تاریخ اب انہوں نے ایک دن اور آگے کر دی ہے اور اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ کے تو ہم دس مہینے بھی بیٹھ سکتے ہیں ایسی ہے نا یعنی انقلاب کے جگہ پہ تحریک آگئی ہے لفظ بدل گئی ہے جیسے جیسے یہ مایوسی ہو رہی ہے ان کو کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے یہ جو دھمکی لے کے جا رہے ہیں تو یہ پھر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اچھا اب صورتحال یہ یہ دس ماہ کا لفظ کیوں استعمال کیا انہوں نے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم جتی دیر ہمیں انتظار کرنی پڑی ہم کریں گے مگر دس مہینے کیوں چھ مہینے کیوں نہیں تین مہینے کیوں نہیں ایک سو بیس دن کیوں نہیں ایک سو ستائیس دن کیوں نہیں ریکارڈ اگر توڑنا ہے تو یہ دس ماہ کا ان کے ذہن میں کیا آیا یہ اب کلیر ہوگی یہ بات یہ دس ماہ کا جو انہوں نے بیانیاں دیا ہے کہ ان کو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ الیکشن دس ماہ تک نہیں ہوتے اور یہ الیکشن اپنے ٹائم پہ جا کے ہوں گے کیونکہ یہ اگست تک یہ حکومت رہ سکتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت جی تھی خان صاحب کی وہ جولائی میں یہ الیکشن کنکلوڈ ہوئے تھے اور وہ اگست میں اینڈ آف جولائی اگست میں وہ آئی تھی اس کا مطلب ہے یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ اگست تک بیٹھ سکتی ہے اس کے بعد سپٹیمبر اکٹوبر نویمبر تین مہینے کے بعد الیکشن مگر دس ماہ کا یہ مطلب ہے کہ آج آپ دیکھیں آج کیا ہو گیا گیارمہ مہینہ تو گیارمہ مہینہ بارمہ مہینہ دو مہینے اور اگست آٹھ مہینے تو دس مہینے ہو گئے اس کا یہ مطلب ہے خان صاحب کو اب کچھ بات سمجھ آگئی ہے کہ جو یہ مرضی کر لیں الیکشن دس ماہ کے بعد ہی ہوگی یعنی خود ہی اپنے آپ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں اب وہ اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو سب کو یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اب ہم دس مہینے تک بھی بیٹھے رہیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم جلسے جلوس کرتے رہیں گے کیونکہ اب اگر دس مہینے کے بعد الیکشن ہونی ہے تو پھر گھر تجھوی چلے جانا کچھ تو کچھ تو کرنا ہے نہیں تو دوسری پارٹی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی تو وہ اب ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ مارچ نہیں ہے واک ہے اب تھوڑی سی آرام سے چلیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو پوری دس مہینے بیٹھے رہیں گے اور یہی اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے یہ ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا جو اصلی سگنل جو ہے جو ہم ریڈ کرتے ہیں وہ یہی کہ خان صاحب تھوڑی سی مایو سی کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لوگ بھی پوری طرح باہر نہیں نکل رہے اور ان کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کی بھی یہ کوشش تھی کسی طریقے ساتھ خان صاحب کو منایا جائے کہ اسٹیبلشن کے ساتھ جگڑا نہ کیا جائے لڑائی جگڑے نہ کیا جائے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیا جائیں شاید ہمیں دو تین مہینے اور جلدی الیکشن مل جائے مگر یہ جو راستہ خان صاحب نے پکڑا ہے اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو عصد عمر صاحب فواد چودری صاحب پرویز کھٹک صاحب یہ جا کے وہاں اسٹیبلشن کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں اور ہمیں پارلیمنٹ واپس جانا چاہیے اور وہاں جا کے اگلی الیکشن کی جو بات ہے سٹنگ جورنمنٹ کے ساتھ لیکن سیٹی صاحب عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے پلے کارڈز ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کے پی کے اور جی بی کی اور پنجاب کی آپ اسیملیاں توڑیں گے اس کے بعد اگر آپ کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا یا کامیاب نہیں ہوتا یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوتے تو کیا آپ یہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے پلے کارڈز ہیں میرے پاس بہت ساری آپشنز ہیں یہ میں نے کسی کو نہیں بتا رکھی یہ میں اس وقت پر ہی بتاؤں گا نہیں تو پلے کارڈز تو نظر آ رہا ہے کوئی خاص نہیں رہ گئے یہ تو باتیں ہیں جتنے پلے کارڈز سے توڑنے کر لیے ہیں مجھے تو نہیں سمجھتا ہوں ان کے پاس اور کون سے پلے کارڈز ہیں تو اسیملیاں ٹوٹنے کی کوئی آپشن ہے اور کیا اگر وہ توڑنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو پرویز الائی ان کا ساتھ دیں گے دیکھیں کی پی کی اسیملی تو جب چاہیں وہ توڑ سکتے ہیں اب ایک دن بھی نہیں کھڑے ہو سکتے تو وہ تو توڑ سکتے ہیں جب چاہیں سوال یہ ہے کہ یہ اسی وقت توڑنا چاہیں گے جبکہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ کے الیکشنز ایک وقت ہوتے ہیں آج اگر فیڈل گورنمنٹ ڈیزولو ہو جاتی ہے کسی معاہدہ کے بغیر کوئی آکے ان کو کہتا ہے کہ کرو ڈیزولو کرو اسیمبلی اور کے پی کے اسیمبلی کو نہ ڈیزولو کریں یہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھیں اور فیڈل گورنمنٹ کی جب الیکشنز ہوں گے تو یہ دو بہت بڑی پروینسز ہیں یہ ایڈمنیسٹریشن اس کی الیکشن کمیشنر کے پاس نہیں ہوگی حکومتوں کے پاس ہوگی تو بہت اثر کر سکتے ہیں اثر اسوخ بہت ہوگا خان صاحب کا اس فیڈل گورنمنٹ کے الیکشن نیشنل اسیمبلی کے الیکشنز تو گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کسی دباؤں میں کے آ کے اور وہ فیڈل گورنمنٹ کو ڈیزولو کر دیا جائے پارلمنٹ کو اور یہ جو دو پروینسز ہیں اور سندھ جو ہے اور ملوچستان جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں اگر وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے تو خان کے پاس دو پروینسز تو آلڑی خان کے پاس ہیں ایک پروینس پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو پھر رہ کیا گیا فیڈل گورنمنٹ کچھ بھی نہیں ہے تو اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ایک الیکشن کرانا اور وہ بھی آج کے حالات میں جہاں نیشنل اسیمبلی کی الیکشن خان صاحب ہی جیت جائیں گے تو پھر خان صاحب کے پاس تو سارا پاکستان آ جائے گا تو یہ کسی صورت میں بھی فیڈل گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی یہ کبھی بھی نہیں ڈیزولو کرے گی فیڈل گورنمنٹ اگر کوئی پریشر آتا ہے ان کے اوپر تو پھر وہ جو مذاکرات ہوں گے وہ یہ ہوں گے اچھا جی ٹھیک ہے ہم الیکشن کرواتے ہیں سے جون میں جولائی میں تو یہ جو باقی کمتے ہیں یہ بھی ڈیزولو ہوں گی تو پھر سب کو جا کے زرداری صاحب کو بھی موٹھا لگانا پڑے گا خان صاحب کو بھی موٹھا لگانا پڑے گا پرویزلائی کو بھی موٹھا لگانا پڑے گا اور پھر فیڈل گورنمنٹ جو ہے ڈیزولو کرے گی تو سارا پاکستان کے اندر پروینچل گورنمنٹ بھی ڈیزولو ہوں گی تو یہ یہ نہیں ہوگا تو خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ہاتھ پہ پتے ہیں کوئی پتے وطے کوئی نہیں ہیں وہ یہی ہیں ایک طرف وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ڈیزولو کریں اسلامباد میں مگر اپنا ہاتھ نہیں دکھا رہے تو اسلامباد کبھی بھی ڈیزولو کرے گا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ سارے کے سارے ایک وقت ڈیزولو کریں گے اس کے لئے مذاکرات چاہیئے اس کے لئے کافی ڈیٹیل میں باتیں کرنی پڑیں گی اس لئے پھر کے ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے ہر جگہ پہ پھر الیکشن کمیشن کو بھی انوال کرنا پڑتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس پتے کام ہیں اور فیڈل گورنمنٹ اور اسٹیابیشن کے پاس پتے زیادہ ہیں اور انہی کے بات ہاتھ ہیں اس وقت جو وہ فیصلہ کریں گے ویسے ہی خان صاحب کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا صحیح تو سیٹی صاحب جو آج چیف جسٹس کے طرف سے ریمارکس دیئے گئے کہ دس ہزار بندے بلا کر دو لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کی جا سکتی جو کچھ پچیس مئی کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس سلسلے میں جواب بھی مانگا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جواب جو ہے عمران خان کے دستخط کے ساتھ آنا چاہیے آج کی سماعت سے آپ کے خیال میں کیا پیغام دیا گیا عمران خان کو اور کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ جو خزاں کے پتے ہیں وہی تبدیل نہیں ہو رہے بلکہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے اس کا موڈ بھی تبدیل ہو رہا ہے دیکھئے دو بانے آگئی نا ایک تو ان کا پہلا بیان کہ جی کیا درس ہزار بندہ دو لاکھ شہریوں کی زندگی حرام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب پچیس مہی کا جو سلسلہ ہے اس کا جواب دیں اور خود سائن کر کے دیں پہلا والا بڑا انٹریسٹنگ ہے دوسرا والا اتنا انٹریسٹنگ بھی ہی ہے مگر اس کا بڑا کلیر کٹ ہے بات پہلا والا کا یہ ہے کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی گرانٹیاں ہمیں نہیں ملیں گی خان صاحب سے تو ہم نہیں دس ہزار بندے کو اجازت دیں گے کہ وہ وہاں جائیں اور پھر اسی قسم کی حرکت ہو جو کہ پچیس مہی کو ہی تھی اب اس سے مجھے کلیر ہو گئی بات کہ سپریم کورٹ نے اپنا اشارہ کر دیا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی قسم کی ڈی سٹیبلائزیشن یا انارکی پھلانے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو پتا کل میں نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ اجازت دے دیتا ہے خان صاحب کو اور گرمنٹ کو کہتا ہے ان کو آنے دیں اور ان سے لے لیتا ہے کوئی نے کوئی کمیٹمنٹ کہ یہ گربڑ نہیں کریں گے مگر گربڑ اس کے باوجود ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا میں یہاں بیٹھ کے کہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ نے مروا دیا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا جو ہم کو پتا تھا کہ گربڑ ہونی ہونی ہے جس کے سنگا موڈ ہے خان صاحب کے لوگوں کا اور خان صاحب کا اپنا موڈ ہے جو پچیس کو بھی انہوں نے دکھایا تھا اب سوری سوری کر کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو گنجائش دی آپ نے دیکھا نہیں کہ جو حالات بن رہے ہیں اس کے باوجود آپ نے ان کو اجازت دے دی اب ساری کی ساری ذمہ داری جو انار کی ہوئی ہے یہ جو خون خرابہ ہوئے یہ آپ کیوں پر آتی ہے آپ نے کیوں دی ہے جب آپ کو پتا تھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر بلٹ ان ایک کانفلکٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آلریڈی انہوں نے اشارہ کر دیا ہے خان کو کہ دیکھو اگر ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اور یہ پھر اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم بہت سختی کریں گے تمہارے ساتھ اور وہ کیسے کریں گے یہ جو دوسرا انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی خان صاحب تم لکھ کے دو اپنے ہاتھ کے اندر کہ کیا ہوا اس دن تمہارا ایکسٹرنیشن کیا ہے تو ادھر وہ ٹاف لائن لے رہے ہیں اس پچیس مئی کے کیس کے اندر وہ ٹاف لائن لے رہے ہیں کہ خان کے ہاتھ کا لکھا ہوا میں کچھ ملے پھر ہم خان کو بلائیں اور خان سے کچھ کمیٹمنٹ لیں اور عدالت نے پہلے جواب یہی دیا ہوا تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا شاید ان کو معلوم نہ ہو جس پر کل پریس کانفرنس بھی کی مریم نواز نے بھی جواب بھی وہی جمع کریا گیا کہ ہم لا تعلق تھے تو اب عدالت نے خان صاحب کو ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ آپ لائلمی کا راستہ استیار کریں اس میں آپ کا شاید بچاؤ ہو جائے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ اب آخری بار ہے یہ لائلمی ویجنمی باری بات ایسے اب آپ آ کے ابھی اس کا بھی جواب دیں اور جب وہ جواب آئے گا نا تو میرا اپنا خیال ہے کہ عدالت پھر یہ جو آگے جو چیز ہونے جا رہی ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لے گی یعنی جو حکومت فیس سیونگ نہیں دے رہی ہے عمران خان کو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم فیس سیونگ نہیں دیں گے نواز شریف کا بھی بیان آ گیا مریم اورنگ زیب کا بھی آ گیا اور جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ آرڈی کہہ چکی ہے ہمیں پولیٹیکل ہو چکے ہیں تو کیا عدلیہ اس میں کردار ادا کر سکتی ہے معاملات کی سیٹلمنٹ میں حکومت اور عمران خان کے درمیان عدلیہ راستہ دکھا سکتی ہے عدلیہ نے تو پہلے اس میں راستہ دکھایا ہے ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں مختلف جج حضرات یہ کہہ چکے ہیں چیف جسٹس صاحب بھی یہ کہہ سکے ہیں منصور علی کہہ چکے ہیں جسٹس اجاز بھی یہ کہہ سکے ہیں جائیں پارلیمنٹ میں جاگے ہمارے کارپ پاس کیوں بھاگے آتے ہیں جائیں پارلیمنٹ میں اندر تو وہ تو اشارے کر رہے ہیں کہ ادھر جائیے یہ لانگ مارچ اور ہمارے پاس آنا سیاسی معاملات کے حل کے لیے یہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے لیے جہاں جا کے آپ نے یہ حل کرنے وہاں جائیں آپ خان صاحب ابھی تیار نہیں ہے ادھر جانے کے لیے اب خان صاحب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں لانگ مارچ کی اور یہ وہ اور الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے تو اب بات یہ ہے کہ عدلیہ اس وقت ایک مشکل میں ہے عدلیہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہتی عدلیہ کو احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو پہلے غلطیاں کی ہیں نوازشیف صاحب کے کیسز میں اور مریم کے کیسز میں اور پی ڈی ایم کے باقی لیڈرز کے کیسز میں جہاں ان کا جو ٹلٹ تھا روجہان تھا وہ عمران خان کا ان کی طرف تھا اور ان کے خلاف تھا اور بہت سی ججمنٹس ان کے خلاف آئی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیئے تھی مگر ایسے لگتا تھا کہ پولیٹیکلی سمپتیز جو ہیں عدالت کی وہ خان صاحب کے ساتھ پھر اس کی اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ تو اب آوویس ہوتا جا رہا ہے اب میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو پہلے نائلیاں لوگوں کی کروائی گئی ہیں ان کی گئی ہیں وہ حل نہیں مسئلہ حل ہوتا بھائے میکنگ عمران خان نائل یہ نہیں ہے کہ امن نواز شریف کی نائلی ختم ہو جائے گی بھائے میکنگ عمران خان نائل عمران خان کو بھی نائل نہ کرے اور امن نواز شریف کی نائلی بھی ختم کرے غلطی وہ ہے وہ اگریزی کا معاورہ ہے original sin that is the original sin اب اس original sin کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور sin نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے خان صاحب تو red lines break کر رہے ہیں خان صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں ہم مجبور ہیں ہم تمہاری سائیڈ لے رہے ہیں پھر ہم کوئی سختی کے ساتھ کچھ کریں دن بدے نظمہ عدالت کی جو credibility ہے وہ گرتی جا رہی ہے اور عدالت پریشان ہے یہ اسی قسم کی situation ہو رہی ہے جو establishment کے ساتھ ہوئی تھی جب وہ عمران خان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے تو خان صاحب کی کارکردگی بری تھی تو عوام نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے آپ ساتھ جڑے ہوئے تھے اب judiciary کے اوپر بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ بڑے soft ہیں ادھر hard تھے ادھر آپ soft ہیں تو یہ انصاف کا تقاسہ تو یہ نہیں ہے تو آپ تو بالکل expose ہو رہی ہے تو judiciary یہ بات پسند نہیں کرتی اور وہ اس خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں اس مشکل situation میں مرد ڈالو اب یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 25 ماہی والا جو incident ہے کسی صورت میں بھی خان صاحب کو contempt of court میں سزا نہیں دیں گے یہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یہ ایک دفعہ سزا دے دی پھر واپسی نہیں ہے پھر تو یہ خان اور بگڑ جاتا ہے اور پھر راستے سارے قانونی راستے بند ہو جاتے ہیں تو عدالت یہ تو نہیں کرنا چاہتی وہ تو کھولنا چاہتی ہے تو خان صاحب کو سمجھ آنی چاہیے کہ دو پیغام آئے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے ایک یہ کہ آپ دس ہزار کو دو لاکھ کو تکلیف نہیں دینے جائیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ جو پچھلا ہوا ہے آپ اس کی ذمہ داری لیں اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر آپ کو آ کے یہ بھی کہیں گے کہ ignorance of the law آپ شاید آپ نے اگر وقالت کی ہو تو آپ کو پتا ہو یہ defense آپ نہیں پیش کر سکتے کہ جی مجھے قانون نہیں پتا تھا میرے سے غلطی ہوگی میں نے قانون توڑ دیا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قانون ہے یہ کبھی بھی قانون کے اندر defense نہیں ہوتا lack of knowledge of the law is not a defense against breaking the law وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 قانون ہے آپ کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر بھی آپ کو سزا ہوگی آپ کو پتا ہو رہا چاہیے قانون کیا ہے تو یہ ایک آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ we should all know what the law is اور یہ کہنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے red light مجھے تو نہیں پتا تھا red lightning cross اور قانون کی بات ہو رہی ہے تو سیٹھی صاحب عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ قانون کی حکمرانی آئے قانون کی بالدستی آئے لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک بیان یہ بھی دیا ہے انہوں نے کہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حالات خراب ہوئے خبریں یہ بھی ہیں کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو مارشل law لگ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مارشل law لگتا ہے تو لگ جائے اس پر میں آپ سے کچھ آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ کیا ایسے chances ہیں اس پر بات کریں گے ایک برک کے بعد stay tuned برک کے بعد خوش آمدید سیٹھی صاحب جب عمران خان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ مارشل law لگتا ہے تو لگ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر صورتحال بگڑ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کوئی chances ہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے دوسرے اگر یہ مارشل law لگ جاتا ہے تو عمران خان کو کیا فرق پڑے گا بڑے امپورٹن سوال ہے یہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں میں نے بھی ایک تو جگہ پہ تفسرہ کیا ہے کہ مارشل law تو نہیں لگ سکتا یا نہیں لگنا چاہیے یا مشکل ہوگا لگانا مگر یہ ضرور ہے کہ فوج کی طرف سے حکومت کے اوپر کر سکتی ہے in a critical situation position leaveی ہے اے political کی یہاں مداخلت ہی کریں گے ان کی مداخلت کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے نہیں کی ہماری تاریخ میں بہت دفعہ مارشل law نہیں لگا بہت دفعہ لگ بھی گیا ہے جب نہیں لگا تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسٹیبلیشن کی طرف سے مداخلت ہوئی ہے میں ایک تو دیتا ہوں پھر اسے سمجھ جائیں گے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھئے 1993 جن لوگوں نے تاریخ پڑی ان کو پتا ہوگا کہ پریزیڈنٹ غلام عصاق اور نواز شریف صاحب وہ ایک پریزیڈنٹ تھے ایک پرائیم ایسٹر ان کے درمیان میں لڑائی جگڑا ہو گیا کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے یہ آرمی چیف کے اوپر بہت کچھ ہوتا رہا ہے غلام عصاق خان اور جب ان دونوں کی لڑائی جگڑے ہو گئے تو غلام عصاق خان نے پریزیڈنشل پاور لے کے نواز شریف صاحب بھی چھٹی کر آ رہی عدالت نے اس کو واپس رسٹور کر دیا سپریم کورٹ نے اب ایک طرف پریزیڈنٹ ہے جو کہ ان کو نکال رہا ہے دوسری طرف عدالت ہے جو ان کو رسٹور کر رہی تو دونوں جو دنوں لڑائی جگڑے شروع ہو گئے اور سارا ملک رک گیا پریزیڈنٹ کہے کہ تنوں میں فیر کرنا اس سٹیج پہ پھر آمی چیف اور ڈی جی آئی سائی اور کور کمانڈر پنڈی ان لوگوں نے ایک رول ادا کیا میں پہلے نواز شریف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کس دیکھئے سر بڑا نقصان ہو رہا ہے تو آپ پلیز اب ریزائن کر دیں نواز نے کہا میں نہیں کرتا وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے پریزیڈنٹ صاحب بڑا گڑ بڑا ہو رہی ہے لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں آپ ریزائن کر دیں کہا میں نہیں کرتا بڑا مسئلہ بن گیا انہوں نے پھر سوٹی شوٹی نکال کے ایسے ایسے گوبائی اور پھر جا کے کہا کہ ایسے ہے کہ دونوں ریزائن کر دیں تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہے کہ اس کو پہلے وہ کریں تو وہ گئے پریزیڈنٹ کے پاس کہا پریزیڈنٹ صاحب پہلے آپ کر دیں پھر وہ کہتا ہے پھر ہمیں پہلے وہ کریں پھر جا کے اڑ گیا بات پھر انہوں نے گھما پھلا کے سد دیو نکلو پھر دونوں نے ریزائن کر دیا اور دونوں گھر چلے گئے ٹھیک ہے اور نئے الیکشن کال ہو گئے تو ہمیں تو صرف یہ نظر آیا کہ وہ دو یونیفارم لیفٹیننٹ جنرل جیپول جنرل جا رہے ہیں پریزیڈنسی پھر پرائمیسٹر ہاؤس جا رہے ہیں پھر پریزیڈنسی جا رہے ہیں پھر پرائمیسٹر ہاؤس جا رہے ہیں پھر اعلان ہو گیا کہ جی دونوں جا رہے ہیں پہلے نواز شیف صاحب نے سپیچ دی اس کے بعد کہ میں جا رہا ہوں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا پریزیڈنٹ کی میں جاتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں بڑی فیمس سپیچ ہے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور پریزیڈنس صاحب نے کہا کہ میں بیمار ہو گئے ہوں میں بھی جا رہا ہوں تو اس طریقے سے بھی انٹیونشن ہوتی ہے جب کوئی سمجھ نہیں رہا ہوتا تو اس کو سمجھایا جاتا ہے ایک تفاہ پھر دوہزار چودہ میں اس کو میں پھر خوالہ دیتا ہوں دوہزار چودہ میں رحیل شریف صاحب آمی چیف تھے نواز شیف صاحب پرائمیسٹر تھے اور عمران خان صاحب دھرنے کر رہے تھے اور پورا ایک سازش تھی کہ نواز شیف صاحب کو نکالا جائے ایک نئی الیکشن کال کی جائے اور خان صاحب کو لائے آجائے یہ پورا جو منصوبہ بنا تھا خان صاحب کے لئے تو رحیل شریف صاحب نے پورا جو دھرنا برنا ہوا کوئی فرق نہیں پڑا نواز شیف بیٹھے رہونے اور انہوں نے پوری پولیس فورس نکال کے اور ٹانگیں کامپنی شروع کر دی یا کامپنی ٹانگ نہیں شروع کر دی جو ڈیمنسٹریٹرز آ رہے تھے تو اس کے بعد بندہ بیجا گیا نواز شیف صاحب کے پاس اسٹیبیشمنٹ کی طرف سے کہ آپ چھوڑ دیں ریزائن کر دیں وہ خون خراب ہونے لگا تو نواز شیف صاحب نے آگے جواب دیا میسنجر کو کہ میں نے نہیں ریزائن کرنا آپ نے مارشل لاؤ لگانا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں آ جائیں انہوں نے کہا میں نہیں کرنا کی کرنا تو اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ اب ہم کیا کریں مارشل لاؤ لگائیں یا نہ لگائیں کہ نہیں مارشل لاؤ نہیں لگا سکتے بلاف کال ہو گیا رہیل شیف صاحب نے سوری سوری کیا عمران خان صاحب چپ کر کے بے گئے اور نواز شیف صاحب بھی بچ گئے اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا تو اب پھر اس قسم کی سیچویشن خان صاحب کی کوشش ہے کہ وہی سیچویشن ہو جائے مگر یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر لڑائی جگڑا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ فوج کو کھڑا ہونا پڑے گا گورنمنٹ کے ساتھ اور جب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر عمران کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور عمران کے ساتھیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ٹھیک وہ شاید نہیں چاہیں گے اور اگر نہیں تو پھر ان کو گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا اور کہانا پڑے گا کہ آپ میرے پانے کر کے ڈیزولف کریں اور گھر جائیں اور اگر گورنمنٹ کہتے ہیں نہیں جاندے پھر کی کر لوگے عمران کہندہ میں نہیں رکنا وہ کہنے میں نہیں جاندہ پھر کی کر لوگے پھر وہی ہوگا کہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی دونوں ایک دوسرے کی اوپر کنڈیشنز لگائیں گے اور اگر وہ نہیں سیٹل ہوتا تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یار پھر ٹھیک ہے لڑنا ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں لڑتے ہیں لڑے پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے مگر اگر تشدد ہو جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ یا منانا پڑے گا یا ایکٹ کرنا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ فوج چھپ کر کے بیٹھی رہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو کہنا پڑتا کہ آپ گھر جائیں تو کیا وہ گورنمنٹ پھر انڈر پریشر آ کے گھر چلی جائے گی یا نہیں جائے گی یا اس سٹیج پہ پھر نیگوسیشنز ہوں گے کہ جی پھر ٹھیک ہے فلانی ڈیٹ الیکشن کی ہوگی اور فلانی ڈیٹ پہ ڈیزولو ہوگی اسیمبلی فلانی ڈیٹ پہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے اس سے پہلے اور بیٹ کے وہ کیٹر کر گورنٹ کا سارا تیہ ہوگا پھر کے پی کی گورنٹ کا وہ سارا کا سارا دھانچہ جو ہے نا وہ سوٹی لے کے جو آئیں گے نا تو اس کے بیسس کی اوپر پہ نیا دھانچہ بنے گا لیکن فائنلی ٹیبل ٹاکی ہوگی ٹھیک اچھا ایک اور خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو انہوں نے آرمی چیف کا ڈریکٹ نام لیا ہے انہوں نے کہا ہے باجوا صاحب جو ہے وہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کرپشن کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے اور احتساب کے لیے تیار نہیں تھے نیب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا ان کے کنٹرول میں تھا میرے کنٹرول میں نہیں تھا تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ نیب کو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ایک دفعہ تائیناتی ہو جاتی ہے چیئرمنٹ کی تو اس کے بعد اس کو واپس بھی نہیں لیا جا سکتا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیب کس کے کنٹرول میں ہے کوئی کہہ رہا ہے اس کے کنٹرول میں ہے کوئی کہہ رہا ہے اس کے کنٹرول میں تو اصل میں نیب ہوتا کس کے کنٹرول میں ہے بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ بات نیب آپ نے خود ہی کہا کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارے کی ہے اور کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہے چیئرمن کی چیئرمن خود ریزائن کرتے تو کرتے اس کو نکالا نہیں جا سکتا یہ بڑی کلیر وہ پوری پانچ سال کی یہ چار سال کی جو ٹرمیں ہوتی ہیں مگر چیئرمنٹ لگاتا کون ہے چیئرمنٹ لگاتا ہے گورنمنٹ اور آپوزیشن مل کے فیصلہ کرتے ہیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں جب اور پھر جب چیئرمنٹ لگ جاتا ہے پھر ایک اور بھی پروسیکیوٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ اور آپوزیشن مل کے فیصلہ کرتے ہیں دونوں چیئرمن اینڈ پروسیکیوٹر جنرل تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھارہ جو ہے اس کے جو چیف اگزیکیٹیوز ہیں وہ تو گورنٹ لگاتی ہے اور کیونکہ دونوں کو مشاورت کرنے ہی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ تمہارا بندہ نہ میرا بندہ انڈیپینڈنٹ بندہ ہو کیونکہ کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہے کانسٹیٹوشنل پوزیشن سوپوسٹ بھی انڈیپینڈنٹ پوزیشن تو یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور دونوں کا ذمہ داری ہوتی ہے مل کے لگانا تو یہ خان صاحب کا کہنا کہ یہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی ایکشلی کنٹرول میں اگر کسی کے تھی تو خان صاحب کے کنٹرول میں تھی بیکنس خان صاحب نے چیئرمن جو تھا اس کو ایکسٹینشن دی تھی اور جب وہ عمران خان نواز شریف صاحب جب خلاف کام کر رہی تھی تو وہ سمجھے آپ کے وہ نواز شریف کے بندے لگے ہوئے تھے تو نیب کوشش تو یہی کرتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہیں مگر جب یہ اس نیب نے اس پرانے چیئرمن نے بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف وہ نونلی کے خلاف جا رہے تھے اور دوسری طرف وہ اب شروع کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف تو اس وقت ایک ویڈیو نکل آئی چیئرمن کے خلاف یاد ہوگا بلیک میل اور وہ جو خاتون تھی ان کو پھر پرائی میسٹر ہاؤس میں رکھا گیا اور ان سے چیئرمن کو بلیک میل کیا لیا تو اس سے تو یہی واضح ہوتا کہ چیئرمن بکیم انڈر پریشا تو یہ کہنا کہ نیب جو ہے وہ فوج کے کنٹرول میں تھی یہ غلط ہے اگر کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو وہ گورنمن کے کنٹرول میں ہوتی ہے ایک طرف تو یہ بات بڑی واضح ہے دوسری بات بھی ہے کہ آخیر میں اس ملک میں جو اسٹیبلشن کا پاور ہے وہ کانسٹیٹیوشن پاور تو صرف ڈیفینس کے لیے ہے مگر جو سیاسی پاور ہے ان کا وہ کہیں لکھا نہیں ہوا وہ اتنا وسیع ہے اتنا پاورفل ہے کہ اس کو کوئی رزیسٹ نہیں کر سکتا تو اگر اسٹیبلشن کو پیغام آتا ہے سی جنرل اور بریگیڈیر تو اس کو آسانی سے ایسے نہیں کر سکتے سننا پڑتا ہے اس لیے جب فائلیں سب کے اوپر ہوتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ ان کا فائنل جو پریشر ہوتا ہے تو خان صحیح بھی کہتا ہے اور غلط بھی کہتا ہے مگر آپ کو جاتے جاتے یاد دلا دوں مگر بات یہ ہے کہ وہ کیا نام تھا ان کا شہزاد اکبر صاحب ان کو تو سپیشل پاورز دے دیے گئے تھے ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں کر دی گئی تھی تو آج خان صاحب کو یہ کہنا کہ کرپشن جو ہے میں تو چاہتا تھا کرپشن کی پروسیڈنگز ہوں یہ غلط ہے خان صاحب نے جیسے کہتا ہے پورا زور لگا دیا تھا مگر خان صاحب کے جو لوگ تھے وہ کیس ہی نہیں بنا سکے ایسے نہیں تھا کہ نیب روک رہی تھی نیب نے تو پوری کوشش کی تھی کہ لوگوں کا کنوکٹ کیا جائے مگر جس قسم کی ایویڈنس چاہیے ہوتی وہ نہیں مل رہی تھی اور اوپر سے خان صاحب کی ایف آئی اے خان صاحب کے کنٹرول میں تھی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ خان صاحب کے کنٹرول میں تھی انٹیلیجنس بیورو خان صاحب کے کنٹرول میں تھی اور ان تھیری آئی ایس آئی خان صاحب کے کنٹرول میں تھی کہ اس وہ لگاتے ہیں آنی ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ کرتا ہے ڈریکٹلی نوٹ ٹو دی چیف پٹو دی پرائی منسٹر تو یہ خان صاحب کا کہنا کہ میں ختم کرنا چاہتا تھا اور یہ نہیں ختم کرنا چاہتا تھا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم انکومپیٹنٹ تھی یہ کوئی ایویڈنس کٹھی کر نہیں سکے اور آج یہ روتے پھرتے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا سعید بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر جو اہم تائیناتی ہے وہ ایک خاصی کانٹروورشل ہوئی ہے اور ابھی تک وزیراعظم شہباز شریف نے بکایا کہ ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون آرمی چیف بنے گا اس پر بات کریں گے کہ کون آرمی چیف بننے جا رہا ہے سٹے ٹیوٹ بریک کے بعد خوش آمدید سیٹی صاحب وزیراعظم نے تو کہہ دیا ہے کہ ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح بہت ساری جو تائیناتیاں ہیں چیئرمن نیب کی تائیناتی تھی بوس کا معاملہ ڈیلے ہوا پھر ہم نے دیکھا گوونر سٹیٹ بینک کا معاملہ بھی ڈیلے ہوا تو یہ کیا ڈیلے کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں یہ معاملات ڈیلے ہو رہے ہیں بڑے ایمپورٹنٹ ہیں اور سیدھے سیدھے معاملات ہیں کیا یہ انکومپیٹنس ہے یا یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں معاملہ کیا ہے عزمان صحیح کہہ رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دو الیکشن کمیشنری لگنے تھے الیکشن کمیشنری کے اندر وہ بھی نہیں لگ پا رہے تھے کوئی بہت عرصے تک تو تین لوگوں کے ساتھ الیکشن کمیشنر چلتی رہی کوئی چھ ماہ دو الیکشن کمیشنر لگنے تھے دو پروینسز وہ نہیں لگے تھے جیجز کے معاملے میں بھی اب جیجز کے معاملے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے ڈیلے ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے ہر کیس کو الگ لگ دیکھنا چاہیے تو اب آرمی چیف کی اوپر آرمی چیف کی اوپر بھی خان صاحب جو ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو وہ جو نئے صاحب آئیں گے وہ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یار مجھے لگا دیا اور پہلی خان صاحب شروع ہو گئے ہیں تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آرمی چیف لگتا ہے اور اس کو پہلی کانٹروورشل کر دیا جائے تو یہ کوشش یہی تھی کہ خان صاحب یہ پیچھے اٹھے اس اس ایسیو سے شاید بہائنڈ سینس کچھ سیکلمنٹ ہو جائے شاید نہ ہو مگر جو بھی ہے یہ کانٹروورشل نہیں ہونی چاہیے اس لیے یہ بات رکھی بھی تھی انہوں نے سوچا کہ اس کو آخری وقت تک ہم نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی اور بھی ایشیوز ہیں خان صاحب کے فیوریٹس ہوں گے لیکن انہوں نے کہا دیا ہے کہ میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے میرٹ پڑتا یوں نہ دیو کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہوتے ہیں فیوریٹس اب کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے کہ خان صاحب کے بس بنے تو وہ جنرل فیض کو لگا دیں گے ٹھیک ہے نا تو مظلوہ یہ ہے اب آپ باتیں کھل گئی ہیں نا من من کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو وہ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی نا کوئی ان کا فیوریٹ ہوگا مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فیوریٹس نہیں ہونے چاہیے بگرز ای ڈی اینڈ آف دے دے جو بھی جس کو بھی آپ لگائیں گے وہ اپنا بندہ ہوگا اور فوج کا بندہ ہوگا اس نے فوج کا پہلے سوچنا ہے اور اپنا سوچنا ہے آپ کا سوچنا سب سے باہر میں تو وہ کسی situation میں بھی وہ partisan نہیں ہوگا وہ ایک طرفہ نہیں ہوگا تو کوئی فرق نہیں بڑھتا جس کو بھی آپ لگا دیں they're all equally competent مگر اس ہوتا ہے تھوڑے بہت tilts wilts ہوتی ہیں preferences ہوتی ہیں تلقات ہوتے ہیں and so on and so on تو اب اس وقت situation یہ ہے کہ ابھی تک جی ایچ کیوں نے پانچ نام بھیج لیں اب جی ایچ کیوں یہ بتا نہیں رہا ہے کہ وہ کون سے پانچ نام بھیجیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ سارے top five جو senior most ہیں ان کے نام لگا دیں ہو سکتا ہے جنئر لوگوں کو بھی لگا دیں کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ جی ایچ کیوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون سے پانچ نام بھیجیں گے پھر اس کے بعد defense secretary کے پاس جائے گا defense secretary پھر وہ file بنا کے prime minister کے پاس بھیجے گا prime minister جب میں سے ایک ٹک off کرے گا اور وہ آمی چیف بنا دیں گے اس کو situation problem یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاو الحق صاحب کو ذلو فکار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا تو وہ پہلے پانچ میں نہیں تھے وہ آٹھ میں نمبر پہ بھٹو صاحب نے بس لگا دیا پانچ آئے اور نے کہا no اس کا نام بھی لکھ کے بھیجو file واپس گئی ضیا کا نام بھی لکھ کے واپس آیا ٹھا کر کے کر دیا defense secretary فوج اس وقت بڑی کمزور تھی اپنی رائے دے سکتی تھی implement نہیں کروا سکتی تھی اللہ دیش کے بعد ابھی آئے ہوئے تھے کافی گرے ہوئے تھے بھٹو صاحب تو انہوں نے اپنا بندہ لگا دیا اسی طریقے کے ساتھ نوازشیر صاحب نے بھی ایک دفعہ بڑی interesting development ہوئی کہ ڈی جی آئے سائی لگانا تھا 1991 نے اور اس کے بعد نوازشیر صاحب نے کہا جی نام بھیجیں ڈی جی آئے سائی کے لیے تین نام آئے یا پانچ نام آئے جنرل جاوید ناصر تھے اس وقت فوج تو نہیں چاہتی تھی ان کو ڈی جی آئے سائی لگایا جائے مگر نوازشیر صاحب نے کہا اس کو میں لگاؤں گا اس کا نام لکھ کے بھیجیں پھر نام آئیڈ ہوا پھر نوازشیر صاحب نے اس کو ٹک کیا وہ پہلے چار پانچ جاتے اس کو نہ کر دی تو یہ depend کرتا ہے کہ اس وقت کتنا پاور ہے پرائیم میسٹر کا relation to the existing army setup اور opposition کی تو یہ بڑی سیاسی طور پر یہ ساری چیزیں دیکھنی پھلتی ہے تو اس کو کانٹرو پرچر کرنے کے بجائے یہ ججز کی طرح seniority basis پر کیوں نہیں کر دیا جاتا آچہ نہیں کیونکہ دیکھئے ججز بھی جو seniority ہے وہ نہیں apply ہو رہی یا تو ہوتا رہا کہ یہ ایک principle بن جاتا کہ آئین کے اندر لکھا جاتا آئین کے اندر جب نہیں لکھا گیا seniority کا principle تو اس کا مطلب ہے آئین بنانے والے جو ہیں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ میں لے لیا قانون بدل کے amendment جو انہوں نے کی تھی strike down کر دی زرزاری صاحب بھی کہ انہوں نے کہا نہیں میں ہم خود فیصلہ کریں گے انہوں نے بنا دیا seniority principle بنایا اور آج وہ seniority principle کو تسلیم خود نہیں کرتے جو آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے تو ججز رہا تو جو مرضی کر لیں آخری لفظ ان کا ہے مگر prime minister تو آئین کے مطابق چلتا ہے اب آئین میں یہ نہیں لکھا کہ seniority ہوگی تو اس لیے اگر نہیں لکھا تو ان کا حق ہے یا تو آپ amendment کریں کہ جی جو senior most ہوگا اس کو آپ بنائیں گے مگر ایسی جب آئین بنی تھی تو آئین کے اندر یہ نہیں لکھا گیا تھا اسی لیے نہیں لکھا گیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ prime minister کے پاس یا president کے پاس جس کے پاس بھی پاوستے اس کے پاوست discretion ہونی چاہیے کیونکہ دیکھئے اس سے بڑے سے بہت سے issues ہوتے ہیں تو اب لڑے یکڑے بھی اسی چیزوں پہ ہوتے ہیں پھر جب discretion استعمال ہوگی تو لڑے یکڑے تو ہوں گی تو اگر رہو اگر دونوں سیاسی جماعتیں یہ بات تیہ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے آگے سے ہم آئین کو ترمیم کر دیتے ہیں اور ترمیم کرنے کے بعد senior most جو آیا ہمیشہ وہ لگے گا تو بات ختم ہو جائے گی مگر ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یہ ابھی فوری طور پہ نئے آمی چیف کی appointment نہیں ہوگی ابھی تک کوئی indication نہیں ہے اس وقت کہ جی ایش کیو کی طرف سے کوئی فائل گئی ہے کوئی نام گئے ہیں اور وہ نام پرائمیسٹر تک پہنچے ہیں اور پرائمیسٹر کا فیصلہ کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے جتنی لیٹ یہ کریں گے ان کا اچھی آرمی کا بھی یہ فیصلہ ہے اور پرائمیسٹر کا بھی یہ فیصلہ ہے اس کو لیٹ کیا جائے ابھی اگر کیا تو خان controversy create کر سکتا ہے جتنی لیٹ کریں گے اتنی کم چانس ہوگی ایک کہ وہ controversial بنے گی ہو گیا ہو گیا دو دن پہلے کر دیا تو پھر کیا آپ کر لیں گے controversy کہ آپ create کریں گے لیکن اٹھائیس نومیمبر سے لیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں اٹھائیس سے نہیں کر سکتے تو مگر ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں ابھی کریں ابھی کریں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح کیسے situation develop کر رہی ہے ابھی ہم نے بہت سے issues options discuss کی ہیں کون خرابہ martial law آرمی intervention دس مہینے انتظام بڑا کچھ ہو رہا ہے نا تو اس صورتحال میں نیا آمی چیف ہو کر آپ نے appoint کر دیا تو اور بھی controversy بن سکتی ہے اس وقت controversy کو ختم کرنا ہے اور کچھ certainty لانی ہے تاکہ معاملہ آگے چلے سری بہت شکریہ سیٹی صاحب نظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناظر